یہ کیا کہ ایک جہاں کو کرو وقفِ استراب یہ کیا کہ ایک دل کو شکے بانا کر سکو ایسا نہ ہو یہ درد بنے دردِ لا دواء ایسا نہ ہو کہ تم بھی مدعوانا کر سکو صوفی طبصم شاعر معلم نقاد چار اگس اٹھارہ سو ننانوے کو امرسل میں پیدا ہوئے اسلی نام غلام مصطفی قلمی نام صوفی طبصم والد کا نام غلام رسول انیس سو تئیس ایف سی کالیج سے فارسی آنرز میں بیئے انیس سو چوبیس اسلامیہ کالیج لاہور سے ایم اے فارسی آنرز میں انیس سو چھبیس سینٹرل کالیج سے بیٹی کیا ہائی سکول امرسل میں سینئر ٹیچر مقرر ہوئے پھر امرسل میں ہی اسپیکٹر آف اسکول ہو گئے انیس سو ستائیس تا انیس سو اکتیس سینٹرل ٹریننگ کالیج لاہور میں لیکچر آر انیس سو اکتالیس میں گورنمنٹ کالیج لاہور میں فارسی کے لیکچر آر رہے ریٹائرمنٹ کے بعد خانہ فرنگ ایران میں ڈیریکٹر کی حیثے سے فائد رہے ہفتروزہ لیلو نیہار کے مدیر ریڈیو پاکستان پاکستان آرٹ کانسل اقبال اکیڈمی پاکستان میں مختلف عوضوں پر فائد رہے آپ کو فارسی، اردو، پنجابی زبان میں شائدی کا مل کا حاصل تھا آپ نے غالب کے فارسی کلام کا پنجابی ترجمہ بھی کیا مرے شوک دنی اتبار تیروں آجا بے خون میرا انتظار آجا اے لڑنوں پاہاں آنڑے لبنائے دن تو سوچ نائے ستم گارا جا بے شوک دنی اتبار تیروں انیس سو پچاس خدمات کے اطراف میں شہنشاہ ایران کی طرف سے خالیل کا تحفہ ملا انیس سو انسٹھ حکومت ایران کی طرف سے نشان سپاس ملا انیس سو باسٹھ حکومت پاکستان نے تمغائے انتیاز سے نوازا انیس سو سٹھ سٹھ میں ستارہ امتیاز اور گولڈ میڈل ملا سات فروری انیس سو اٹھتر میں فیض احمد فیض جیسی شخصیت کا استار ہم سے رخصت ہو گیا شمیم جعوید میٹرو ون کراچی